تو اس ایسے کا اگلا ٹاپک ہے بیٹر سینیٹری کنڈیشنز ابھی ہم کچھ تیر پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ سینیٹری کنڈیشنز جو ہے سینیٹری سے مراد ہے صفائی ستھرائی سے متعلق اور کنڈیشنز کا مطلب ہے حالات بیٹر سینیٹری کنڈیشنز سے مراد بہتر صفائی ستھرائی کے حالات تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 100 years ago and today کا جو ہے وہ comparison کیا گیا ہے پچھلا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آتھر جو ہے وہ دو سو سال پہلے کا comparison آج کے ساتھ کرتا ہے لیکن جو سینیٹری کنڈیشنز ہیں اس کے لئے وہ بہت دور کی بات نہیں کرتا بس وہ ایک سینیٹری پیچھے جاتا ہے اور وہ ایک سینیٹری پیچھے کے حالات اور آج کے حالات کا comparison کرتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی 100 years ago جو تھا وہ ہمارے معاشرے میں narrow streets ہوا کرتی تھی اس میں پانی کی نکاسی کا انتظام بلکل نہیں تھا باقاعدہ طریقے سے وہاں پر saverage system نہیں تھا تو اس لئے وہ poorly drained ہوا کرتی drain کہتے ہیں بہاو کو اور poorly کا مطلب ہے ناکس تو ناکس نکاسی آپ کا انتظام تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلیاں تھیں وہ unpaved تھیں unpaved کا مطلب ہوتا ہے ناپختہ ہونا تو جو چیزیں ہم نے discuss کی ہیں گلیوں کے مطلق وہ یہ تھا کہ وہ narrow تھیں poorly drained اور unpaved تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیماریوں کا پھیلاؤ جو ہے وہ اسے روکنا ممکن نہیں تھا اور یہ situation جو ہے وہ تب بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی جب لوگ اپنا household garbage جو ہے وہ گلیوں میں پھینک دیا کرتے ہیں اب ایسی صورتحال کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کا کچرہ اٹھا کر گلی میں پھینک دیں اور پھر وہ جو کے مختلف قسم کے مویشی ہیں وہ گلیوں میں آ کر ان پر جو ہے وہ گریز کرتے چرتے اور اس سے یہ ہوتا کہ بیماریاں جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں اور situation worsen تب ہوتی جب بارش ہو جاتی اور بارش کے پانی کے ساتھ یہ گاربیس جب مل جاتا تو کیچڑ جو ہے وہ گلیوں میں کٹھا ہو جاتا اور اس کیچڑ پہ اور پانی کے کٹھے ہونے پر مختلف بیماریاں کے جو جرمز ہیں وہ پرورش پاتے especially جو ملیریا کی بیماری آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پانی پہ مچھر کی جو پرورش ہے وہ اس طرح سے جو ہے اس میں ملیریا کی بیماری کا پھیلاؤ ہوا کرتا تو یہ scenario جو ہے یہ past کا تھا اس میں ان hygienic conditions کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا اور اس کے ساتھ author discuss کرتا ہے کہ جو outdoor toilets تھے وہ common تھے کہ لوگ جو ہیں ان کے اپنے جو گھروں کی construction ہوتی ہیں ان میں انہوں نے ایسا پورشن ہی نہیں رکھا ہوتا تھا جہاں پر وہ اپنے جو refuse ہے وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کمرہ بنایا کرتے اس کے لیے وہ باہر جایا کرتے اور ایسی جگہیں ان کا انتخاب کیا جاتا جو کہ water reservoirs کے قریب ہوا کرتی تو reservoir کا مطلب ہوتا ہے زخیرہ اور water پانی کو کہتے ہیں water reservoir کا مطلب ایسی جگہ جہاں پر پانی کا زخیرہ ہو یعنی میری مراد کوئے ہیں تو یہ جو outdoor toilets تھے اور یہ جو پانی ہے پانی کے زخائر ہوتے بارش کا جب ہوا کرتی تو یہ جو refuse تھا سارا کا سارا یہ contaminated جو چیزیں تھیں یہ ساری کی ساری پانی کے ان زخائر میں جو ہے وہ شامل ہو جایا کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی جو ہے اتنا وفر مقدار میں دستیاب نہیں تھا ماضی کی خواتین جو تھیں وہ bucket full water جو ہے اس کا استعمال کیا کرتی ہیں bucket balty کو کہتے ہیں اور full کا مطلب بھرا ہونا bucket full water system جو تھا یعنی بالٹیاں بھر کر لانے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا اور خواتین جو ہیں وہ house hold کے استعمال کے لیے جو پانی تھا وہ بالٹیوں میں بھر کے لائے کرتی ہیں اور پھر کیا کرتی ہیں کہ sparingly usage of water کہ وہ پانی جو اتنی کٹھن مشکلات کے بعد حاصل کیا جاتا اس کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی sparingly کیا جاتا sparingly کا مطلب ہوتا ہے کفایت شاری کے ساتھ تو پانی جو ہے چونکہ اس کی مقدار کم ہوتی اس لیے اس کو بچا کر رکھا جاتا اور specially اسے کھانے پینے کی لیے استعمال کیا جاتا اور نہاند ہونے کے purposes کے لیے جو ہے وہ اس کو sparingly use کیا جاتا اور اس طرح سے جسم کی صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں پھیلا کرتی ہیں تو یہ ماضی کے کچھ حالات تھے جس کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حال میں ہم نے کیا چیزیں ہیں ایسی جو کرنے سے ہم نے اپنے حالات کو بہتر بنا لیا ہے تو جی پہلے گلیوں سے ہی شروع کرتے ہیں بات کہ جو گلیاں کبھی نیرو ہوا کرتی تھیں اب ہم اپنی گلیوں کو کھلا اور well organized بناتے ہیں تاکہ گلیوں میں عمد و رفت جو ہے اس میں آسانی ہو اور پھر ہم اپنے گھروں گھروں کے پانی کے نکاز کے لیے proper sewage system کا ہمارے پاس جو ہے system موجود ہے کہ جو گھروں کا پانی ہوتا ہے وہ properly sealed pipes کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے اور پھر disposal plants تک پہنچتا ہے جہاں پر وہ سارا گل سارا پانی جو ہے اس کو refuse کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کہیں ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہو پاتا اور پھر unpaved streets جو تھیں وہ ناپختہ گلیاں ان کا ذکر آتا ہے تو اب ناپختہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو شہر ہیں وہ بڑے ہی civilized ہو چکے ہیں گلیاں جو ہیں وہ پختہ ہیں میٹلڈ ہیں اور وہاں پر اس کو جو ہے پیوڈ بنایا گیا ہے تاکہ جو ہے عام دورفت کی آسانی ہو سکے تو اس کے ساتھ جو اگلی چیز ہم نے بہتر کی ہے وہ یہ ہے کہ household garbage جو کہ کبھی گلیوں میں پھینکا جاتا تھا آج ہم نے اس کے لئے بھی کوئی لاز بنا لیے ہیں اور گلیوں میں کھوڑا کرکٹ پھینکنا جو ہے وہ against لاز سمجھا جاتا ہے اور ایسا کرنے پر جو district یا town کی committee ہوتی ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے جرمانے کرتے ہوئے جو society ہے وہاں کے لوگوں کو اس بات پر قائل کریں کہ وہ properly جو ہے اپنے گھروں کا پورا کرکٹ جو ہے اس کو ٹھکانے لگایا کریں اس طرح سے outdoor toilets جو ہیں یہ بھی آج کے دور میں موجود نہیں ہیں exist نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو وہ ایسی جگہوں پر جو کہ ابھی بہت زیادہ وہاں پر facilities available نہیں ہیں یا وہ بہت زیادہ civilized areas نہیں ہیں تو outdoor toilet کا سلسلہ بھی جو ہے وہ کافی حد تک منقطع ہو چکا ہے اور ہم نے اپنے گھروں میں جو نقشے بنوائے جاتے ہیں ان میں properly ہم اپنے گھروں میں indoor toilets کا انتظام کرتے ہیں اور پھر پانی کی فراہمی کا سلسلہ جو ہے اس کو بھی ہم نے بہتر طریقے سے اپنا introduce کیا ہے اپنے society میں کہ پانی جو ہے وہ sealed pipes اور aqueduct کے ذریعے aqueduct جو ہے duct کہتے ہیں نالی کو اور aqua کہتے ہیں پانی کو تو aqueduct کے ذریعے جو ہے وہ پانی گھروں تک فراہم کیا جاتا ہے اور خواتین کو جو مشکت کرنا پڑتی تھی کبھی ماضی میں اب وہ اس سے انہیں آزادی حاصل ہو گئی ہے اور پانی کا جو کبھی sparingly use کیا جاتا تھا آج پانی بھی وافر مقدار میں دستیاب ہے کیونکہ وہ جو زہمت تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے اور آسانی مجسر ہے کہ جس کے ذریعے seal pipe کے ذریعے آپ کو گھروں میں بیٹھے ہی tap کھولتے ہی پانی دستیاب ہو جاتا ہے اور water pumps ہیں جیسے ہی ہم button on کریں ہمیں اپنی requirement کے مطابق پانی مل جاتا ہے تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ماضی اور حال کا comparison کرتے ہوئے ہم نے بہت ہی بہتر کر لیا ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس lecture کا اختتام ہوتا ہے اگلے lecture کے ساتھ آپ کے ساتھ اگلے lecture میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ جی تو book two کے آٹھ میں اور اس chapter کے دوسرے lecture کے جو دوسرا point ہے آج کا وہ ہمارے سامنے ہے more food and better food یعنی خوراک کی بات کریں گے ہم کے ماضی اور حال میں ہم نے خوراک کی پیداوار کو اور اسے محفوظ بنانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے تو author کے مطابق جو ہم ماضی کے لوگ تھے وہ بھی خوراک کے اتنے ہی شکین تھے جتنا کہ آج کے دور کے لوگ جو ہیں وہ خوراک کے شکین ہیں لیکن depend کرتا ہے کہ availability کیا تھی اس دور میں اور آج کے دور میں اور حاصل کرنے کے لیے کتنی مشکت کرنا پڑتی تھی تو اس کا ذکر کرتے ہیں جی کہ پہلا جو اس میں point discuss کیا ہے author نے وہ یہ ہے کہ جی وہ fruit and vegetables obtained in growing season obtain کا مطلب ہے جی حاصل کرنا اور growing season growing کہتے ہیں پیداواری season کہتے ہیں موسم کو تو جی particular season ہوتا ہے ہر سبزی یا ہر پھل کا کہ وہ اس season میں ہی grow کر سکتی ہے جیسے گرمی کے پھل ہیں عام ہے اور اس طرح کے دیگر fruit ہیں جو کہ گرمی کی سے ہی جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں تو یہ وہ fruit تھے یا وہ سبزیاں تھیں جو کہ ایک particular season میں grow کیا کرتی ہیں تو وہ لوگ جو تھے وہ اسی season کی سبزی اور پھل حاصل کر لیا کرتے تھے لیکن آج کی جو situation ہے ہم نے اپنے خوراک کی پیداوار کو اس طرح سے بھی بہتر بنا لیا کیونکہ ہمارے پاس hybrid قسم کے بیج موجود ہوتے ہیں جسے ہم اس کو مختلف season میں کاشت کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ ہم اسی season میں جس کا وہ پھل یا سبزی ہے اسی میں کاشت کریں ہم دیگر موسم جو ہیں ان میں بھی انہیں کاشت کر کے وہ سبزی یا پھل حاصل کر لیتے ہیں اور in that case کہ اگر وہ اس season میں کاشت کسی اور season میں کاشت نہ بھی ہو تو ہمارے پاس اس کو بہتر طریقے سے preserve کرنے کے جو انتظام ہے وہ موجود ہے کہ ہم اس کو preserve کر سکتے ہیں اور اپنے بعد کے استعمال کے لیے رکھ سکتے ہیں تو ماضی میں جو تھا fruit اور vegetable جو تھے وہ صرف growing season میں دستیاب تھے لیکن آج جو scientific method کا استعمال ہے اس نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم جو ہے ہما قسم سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ تمام موسموں میں حاصل کر سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ وہ seeds جو ہیں وہ hybrid nature کے ہوں یا پھر وہ ہمارا preservation کا بہتر طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے تو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ insufficiency of food during winter season in cold areas insufficiency sufficient کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا تو antonym ہے یہ اس کا insufficiency نہ کافی ہونا of food خوراک کا during winter season سرما میں in cold areas سردلاکوں میں تو جی سبزیاں اور پھل کاشت کرنے کے لیے زمین کی requirement ہوتی ہے اور جو کہ bear land ہونی چاہیے جس کو ہم استعمال میں لاتے ہوئے وہاں پر مختلف سبزیوں کو کاشت کریں تو ایسی جگہیں جہاں پر جو موسم تھا وہ سرد ہوتا اور برف باری ہوا کرتی تو وہ سارا کا سارا area جو زمین کا زمین تھی وہ ساری کی ساری سنوک آورڈ ہو جاتی اس کو جو ہے وہ برف ڈھاپ لیا کرتی تو اس سے کیا ہوتا اس سے یہ ہوتا کہ جو لینڈ تھی وہ available نہ ہوتی جہاں وہ سبزیاں کاشت کی جاتی تو اس کی وجہ اس وجہ سے جو ہے آہ موسم سرما میں خوراک کی قلت ہو جایا کرتی موسم گرمہ کا چونکہ ماضی میں اتنے بہتر طریقے موجود نہ تھے preservation کے خوراک کو محفوظ بنانے کے کہ وہ جو خوراک تھے اس کو محفوظ بنا کر سردیوں تک چلایا جاتا تو اس وجہ سے موسم سرما میں بھی کاشت نہ ہو سکتی کوئی سبزی بہتر طریقے سے اور جو store کی گئی تھی یا preserve کی گئی چیزیں تھی وہ بھی اپنی اچھی بہتر حالت میں موجود نہ ہوتی تو اس وجہ سے اس موسم سرما میں اکثر اوقات خوراک کی قلت ہو جایا کرتی تیسری چیز جو discuss ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ old methods of preservation ماضیت جو لوگ تھے وہ کس طرح سے اپنی خوراک کو preserve کیا کرتے ہیں preserve کا مطلب ہے جی محفوظ بنانا خوراک کو later use کے لیے محفوظ بنانا تو وہ کون سے طریقے تھے جی ان کو ہم discuss کر دیتے ہیں کہ پہلا point ہے canning کا لفظ canning جو ہے یہ can سے ہے can کا مطلب ہوتا ہے ڈبا تو canning یعنی ڈبوں میں بند کرنا خوراک کو جو محفوظ بنانے کا ماضی کا طریقہ تھا اس میں خوراک ڈبوں میں بند کر کے رکھ دی جاتی اور اس کو جو ہے future use کے لیے رکھ دیا جاتا تاکہ future میں اسے استعمال میں لائے جا سکے دوسرا جو طریقہ تھا وہ پکلنگ کا تھا یعنی پکل کہتے ہیں hr ڈالنے کو تو خوراک جو تھی جس چیز کو استعمال میں future میں استعمال میں لانا ہوتا اس کا hr ڈال لیا جاتا تاکہ اس کو preserve کیا جا سکے اور تیسرا طریقہ جو تھا وہ dry کرنا خوش کرنا تو اس کے اندر موجود پانی کو dehydrate کر دیا جاتا تاکہ وہ جو ہے خراب نہ ہو اور دیر تک استعمال میں لائے جا سکے میٹ گوشت گوشت کا ذکر آتا ہے کہ گوشت کو کس طرح سے محفوظ بنایا جاتا پتہ جیس سالٹنگ اور فریزنگ کا طریقہ سالٹ کہتے ہیں نمک کو یعنی گوشت کو نمک لگا کر دھوپ میں خوش کر لیا جاتا اور پھر بعد میں وہ استعمال میں لائے جاتا اور فریزنگ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فریز کیسے کرتے تھے جبکہ اس دور میں تو کوئی proper فریزنگ کا سسٹم موجود نہیں تھا تو فریزنگ کے لیے جی موسم سرما میں جب برف باری ہوا کرتی موسم تھنڈا ہوا کرتا تو وہ اس تھنڈے موسم نہیں تھا تو فریزنگ کے لیے جی موسم سرما میں جب برف باری ہوا کرتی موسم تھنڈا ہوا کرتا تو وہ اس ٹھنڈے موسم میں گوشت جو تھا اسے فریز کر لیا جاتا اور وہ بعد میں استعمال میں لائے جاتا یہ وہ طریقے تھے جو ماضی میں کا استعمال کیے جاتے تھے لیکن یہ اتنے ایتھنٹک نہیں تھے اتنے ہی زیادہ جو مناسب طریقے نہیں تھے جو کہ استعمال میں لائے جاتے کیونکہ ان کے نقصانات بھی کافی سارے موجود تھے کیونکہ کینڈ فوڈ جو تھا کیننگ کیا جو پریزرویشن کا طریقہ تھا کینڈ فوڈ جو تھا وہ اکثر پویزنس ہو جاتا زہریلا ہو جایا کرتا اور گوشت جو ہے فریز کیا گیا وہ زیادہ دیر تک نہ چل سکتا کیونکہ ایک لیمٹ ہوتی ہے فریزنگ کی کہ وہ جو فریز کیا گیا ہے اس نے اپنی محدود ٹائم تک جو ہے وہ محفوظ رہنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا تو یہ جو طریقے تھے یہ اتنے ریلائیبل نہیں تھے ماضی کے جو کہ استعمال کیے جاتے رہے اور اگلی چیز جو آرثر نے ڈسکس کی ہے وہ جی سی فوڈز کا ذکر ہے سی فوڈ کہتے ہیں سمندری غزائیں جس میں ہم مچھلی اور دیگر جو ہمارے سمندر سے ویل ہونے والی خوراک ہے اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اویلیبل ہوتی تھی ماضی میں لیکن الانگ دا کوسٹ یعنی ساحل کے قریب ساحل کے پاس آج کا دور تو یہ ہے کہ جی سی فوڈ اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو پتہ نہیں ہم کتنا پرانا جو ہے وہ سمندری غزائیں محفوظ بنا کے رکھ لیتے ہیں اور وہ جب بھی ہمیں استعمال ملانا ہوتی ہیں وہ ہم فریز کی ہوئی چیزوں کو استعمال ملا سکتے ہیں لیکن ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ سی فوڈ کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوسٹ پر ہی جانا پڑتا اور وہاں سے فریش جو ہے وہ اس کا شکار کیا جاتا سی فوڈ کا اور پھر وہاں وہیں اس کی تیاری کی جاتی اور وہ استعمال ملایا جا سکتا لیکن آج جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں فیسیلیٹیز جو ہیں اویلیبل ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو اپنی سی فوڈز کو سٹور کرتے ہیں اور جب بھی ہمیں ضرورت محسوس ہو ہم ان کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب ہم ذکر کریں گے کہ لیٹسٹ میتھرز آف پریزرویشن کون سے ہیں جدید طریقہ جو کہ خورا کو محفوظ بنانے کے وہ کون کون سے ہیں تو اس میں سب سے پہلا طریقہ جو ہے جی وہ ہے سیلیکٹنگ کا گریڈنگ دوسرا ہے گریڈنگ کا تیسرا ہے پروسیسنگ کا چوتھا ہے ڈی ہائیڈریشن کا اور پانچمہ ہے جی کوک فریز میتھرڈ کا تو یہ طریقے جو ہیں یہ جدید طریقے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں چونکہ جو پٹس ایپ کی ویڈیو ہے اس کی ایک پرٹیکلر ڈیریشن ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ اپلوڈ نہیں ہو سکتی تو اگلے لیکچر میں اس پوائنٹ کو الابوریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگلے جو اس کا کی پوائنٹ ہے اس کو بھی ڈیسکس کریں گے اگلے لیکچر تک اللہ حافظ